بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسکیو تینوں کی لاشوں کو ضروری کاروائی کے لیے سیورسکال منتقل کر دیا گیا ریسکیو جانبا کھونے والوں میں بتیس سالہ بلال چالیس سالہ سعید بین گاؤں جبکہ پینتیس سالہ علی شیر کا تعلق ساہیوال سے تھا بلٹن میں حبر شامل کرتے ہیں شکرگرد سے ہمارے نمائند امران عارف کی رپورٹ کے مطابق پانچ اگرس یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے اسسسٹن کمیشنر شکرگرد ندیم ارشد کی قیادت میں ایک ریلی نکالی گئے ریلی اسسسٹن کمیشنر آفس سے شروع ہوئی جو اللہ ہو چوک میں احتتام پذیر ہوگی ریلی میں کشمیر کے حوالے سے نعرے بھی لگائے گئے اور لوگوں نے کشمیری پرچم خات میں اٹھا رکھے تھے ریلی میں اسسسٹن کمیشنر ندیم ارشد میونسپل کمیٹی کے عملے سمیت انجمن تاجران نے شرکت کی اب روک کرتے ہیں گوٹکی کا ہمارے نمائندے علی رضا سمرو کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی خانپور مہر میں یوم جک جہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئے محکمہ تعلیم تحصیل ہان کر کے ٹی اے اوز اور طلبہ کی جانب سے گورمنٹ وائز پرائمر سکول خانپور مہر سے پانچ گلی چوک تک ریلی نکالی گئے سربراہان نے میڈیا سے گوٹگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کشمیریوں سے یک جہتی کا دن ہے جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں مزید کہا کہ کشمیر پاکستان ہے لہذا ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر بھارتی جارہیت پر خاموشی احتیار کرنے کی بجائے کشمیریوں کو ازادی سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے ریلی میں طلبہ اور اساتھ زانے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور فلک شگاف نعرے بازی کی گئی حبروں کے سلسلوں کا آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں حبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی ایڈپورٹ کے مطابق سیشن جج گھوٹکی کا بجلی چوری کے مقدمے میں صحیح تفتیش صحیح نہ کرنے پر پولیس کا برہمی کا اظہار واپٹا سیپ کو بجلی چوری کے مقدمہ میں نامزد ملزم کے حلاف تفتیش صحیح نہ کرنے پر اے ایس آئی کو لائن کلوز اور فیلڈ میں ڈیوٹی سے روک دیا گیا سیشن جج گھوٹکی کی عدالت میں بجلی چوری کیس کی مقدمے کی سماعت پر تھانہ دات لگاری کے تفتیشی افسر اے ایس آئی افتاد لگاری پیش ہوئے اے ایس آئی افتاد لگاری بجلی چوری کے مقدمے میں لا پرواہی اور صحیح حقائق سامنے لانے میں ناکام ہو چکے ہیں سیشن جج گھوٹکی اے ایس آئی کو موتل اور لائن کلوز کا لیٹر جاری کر دیا گیا اب خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے جہاں ہمارے نمائندے راشدری کی رپورٹ کے مطابق اوکارا ممبر کومی اسمبلی چودری ندیم عباس ربیرا خرل ڈیپٹی کمیشنر کیپٹرن ریٹائیڈ فرخ عطیق خان کی زیرے قیادت جو میں استحصال کشمیر کے سلسلہ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جرنرل سعید جمیل حیدر شاہ اسیسٹن کمیشنر اوکارا سوروٹ مبشر صدر ڈسٹرک بار راو محمد اشرف سمیت دیگر محکموں کے افسران صحافیوں سیول سوسائٹی اور شہریوں کی کسی دادات نے شرکت کی ریلی کا آغاز سائرن بجا کر کیا گیا اور ایک منٹ خموشی احتیار کی گئی اس موقع پر ریلی کے شرکانے کشمیروں کے حق میں نعرے بھی لگائے بارت نے نہتے کشمیروں کے بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں ممبر قومی اسمبلی چودری ندیم عباس ربیرا خرل نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیروں پر ظلم ڈہائے جا رہے ہیں ممبر قومی اسمبلی پانچ اگس دوزار انیس کو بارت نے غیر قرونی اقدام کے ذریعے کشمیروں کے انسانی بنیادی حقوق کی حلاف ورزی کی چودری ندیم عباس ربیرا خرل نے بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم پر تمام عالم اسلام سراپر احتجاج ہے لپٹی کمیشنر کیپٹن رٹائر فرختی خان اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بارتی جارہیت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے لپٹی کمیشنر کیپٹن رٹائر فرختی خان اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بارتی جارہیت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے لپٹی کمیشنر بہت جلد کشمیری بہنبائیوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی لپٹی کمیشنر کے افق پر ازادی کا سورج دلو ہوگا ڈپٹی کمیشنر کیپٹن رٹائٹ فرہتی خان شرکان ایجادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر جڑھائی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی قبل ازی ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر جنرل ایڈمیسٹریٹر مینسیپل کمیٹی سید جمیل حیدر شاہ کی قیادت میں مینسیپل کمیٹی سے بھی ریلی نکالی گئی حبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے تھانا سترہ کے علاجے منچیپور کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ پولیس مقابلہ میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے خلاق پولیس تین ڈاکو ناکا لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے پولیس کو دیکھ کر تینوں مزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی پولیس دو ڈاکو پٹری نہر ڈسکا کی طرف فرار ہو گئے پولیس حلاق ہونے والا ڈاکو ڈکیٹی رہزنی قتل اور دگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھا پولیس فرار ہونے والا ڈاکو کی تلاش جاری ہے لیا میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے انتیجے میں تین اشتہاری ملزمان زخمی ہو گئے لیا سے ہمارے ڈسٹرک رپورٹر حوزان حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق تھانا پیر جگی پولیس اور سنگین وارتاتوں میں ملوث ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادہ تھانا کور سلطان کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے تین ملزم زخمی پیر جگی پولیس نے ایس ایچو حرون رزا رندعوہ کی سربراہی میں گزشتہ کل ڈکیٹی کے ملزمان گفتار کیے تھے پیر جگی پولیس تینوں ملزمان اکباس سابقی اسگر اور عرفان کو ریکووری کے لیے لے کر گئی اور واپسی پر ملزمان کے ساتھیوں نے ملزمان کو چھڑانے کے لیے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے انتیجے میں سنگین وارتاتوں میں ملوث تینوں اشتہاری ملزم زخمی ہو گئے پولیس پر فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچو تھانا کورٹ سلطان شاہد عباس خان بھی باری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے فائرنگ کے تبالدہ کے دوران پولیس گاڑی اور حفاظتی جیکرز کو بھی شدید نقصان پہنچا ابتدائی تیبی امداد کے لیے تینوں ملزمان کو تحصیل ہسپتال کورٹ سلطان منتقل کیا گیا ایس ایچو شاہد عباس خان اور ایس ایچو خارون رزار اندعوہ کا کہنا ہے کہ ڈی پی او لیا عصد الرحمان کے ویجن کے مطابق سماج دشمن اناثر کی سربوبی کے لیے جنگی بنیادوں پر کاروائیاں جاری رہیں گی ایس ایچو کا کہنا تھا کہ تینوں ملزمان ریکارڈ یافتہ اور پچاس سے زائد چوری ڈکیٹی کی وارتاتوں میں ملوث ہیں فائرنگ کرنے والے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے جنہیں جلد گفتار کر کے قرون کے کٹہرے میں لائے جائے گا لڑکانہ سے ہمارے بیوروچی فسدولہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ملک بر کی طرح لڑکانہ شہر میں بھی پانچ اگست کو یومیں استحصال کشمیر جوشو خروش سے منایا گیا اس سلسلہ میں مرکزی تقریب گورنمنٹ پائلٹ ہائی سیکنڈری سکول لڑکانہ میں منقد ہوئی جس میں قومی پرچم لہر آیا گیا اور قومی ترانہ پیش کیا گیا اس کے بعد ڈپٹی کمیشنر لڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نورچنہ چیئرمنزیلا کانسنر لڑکانہ اجاز احمد لگاری میئر میونسیپل کارپوریشن لڑکانہ ایڈویکیٹ علی انور لہر اے ایس آئی سیٹی لڑکانہ حسیب احمد ڈی آئی او پرائی میری انیس احمد جلبانی پرنسیپر گورنمنٹ پائلٹ ہائی سیکنڈری سکول لڑکانہ اور دگر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو کہ گورنمنٹ پائلٹ ہائی سیکنڈری سکول لڑکانہ سے شروع ہو کر شہر کی مطلیف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایس ایس پی چوک لڑکانہ پر احتتام پذیر ہوئی اس موقع پر ریلی سے اتاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر لڑکانہ ڈاکٹر شرجیل نورچنہ نے کہا ہے کہ آج ہم جو میں استحصال کشمیر کا دن منا رہے ہیں ان کو ان کا جائز حق دیا جائے جو کہ اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں میں کہا گیا ہے ریلی سے اتاب کرتے ہوئے چیئرمن زیلا کونسلر لڑکانہ اجاز احمد لغاری نے کہا ہے کہ آج ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار جک جہتی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم و تشدد بند کیا جائے اور انہیں ان کے جائز حقوق دلائی جائیں جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کہا گیا ہے اس جدجہد میں کشمیری تنہا نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اس موقع پر تمام اداروں کے افسران اساتذات طلبہ اسکاؤٹس سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں کی بڑی تداد نے ریلی میں شرکت کی ریلی میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کشمیریوں کی جدجہد زندہ باد اور کشمیریوں پر مظالم بند کرو کے نعرے بھی لگائے گئے اب خبر شامل کرتے ہیں شکرگرد سے ہمارے نمائندے عمران عارف کی رپورٹ کے مطابق شکرگرد سبز حلالی پرچموں کی برمار گلی بزاروں چراہوں کوچوں میں سبز حلالی پرچموں کے سٹال سج کے یومیں ازادی ملی جوش جذبے سے منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں بچے عورتیں اپنی من پسند سجابتی اشیاں ملبوسات بینر سٹیکرز چوڑیاں باجے جنڈیاں حریدنے میں مصروف ہیں شکرگرد چھوٹے بچے گر پر جنڈیاں لگانے کے لیے پور جوش شہری ملی جوش جذبے سے یومیں ازادی منانے کو تیار ہیں گروں بزاروں میں سبز حلالی پرچم لہرانے لگے ملبوسات اور سجابتی اشیاں کی تیاری عروج پر ہے جزیز ملبوسات جنڈیوں اور سٹیکرز بیچنے والوں کی چاندی ہوگے گلی بزاروں میں اسٹال سج گئے ہیں بچوں عورتوں بڑوں کا کہنا ہے کہ ہم اس دفعہ بھی یوم ازادی ملی جوش جذبے سے منانے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے من پسند ملبوسات خرید رہے ہیں اور تیار بھی کروا رہے ہیں ہر کوئی سبز حلالی پرچم کے رنگوں میں رنگین ہونے کو تیار ہے سیالکورٹ سے ابر شامل کرتے ہیں ڈوی جنرل بیورو چیف وید اقبال کی رپورٹ کے مطابق اگوکی کی تنگ گلیوں کے ایک گھر میں چھاپا جالساز مافیا بے نکاب دی جی فوڈ اتھارٹی آسم جوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اگوکی میں غیر قانونی فیٹ رینڈرنگ یونٹ پر چھاپا مارک کر جنرل کی علائشوں سے تیار ایک سو بیس لیٹر مزرز صحت گی تین سمیت دیگر سمان ضبط کر لیا اور ملزوم کو گفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا دی جی فوڈ اتھارٹی آسم جوید کے مطابق اگوکی کے رخاشی علاقے میں چھپ کر جنرل کی چربی اور علائشوں سے گی تیار کیا جا رہا تھا اور سابن بنانے والی فیکٹری کو سپلائی کے نام پر چربی سے تیار گی کا سپلائی کا ریکارڈ بھی موقع پر ادم دستیاب تھا دی جی فوڈ اتھارٹی آسم جوید کے مطابق چربی علائشوں سے تیار گی اور سپلائی کا مکمل ریکارڈ انتہائی لازم ہے اگوکی میں قوانین کے خلاف فوڈ اینڈ فیٹ رینڈرنگ لائسنس کے بھی ایر کام کیا جا رہا تھا جبکہ فیٹ رینڈر آئل کا خوراک میں استعمال سنگین جرم ہے اور علائشوں سے تیار گی صرف بائیو ڈیزل بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن صوبہ بر سے استعمال شدہ اور علائشوں سے تیار آئل کو ٹھکانے لگانے کے لئے نئی پلائیسی مطارف کروا رہے ہیں دی جی فوڈ اتھارٹی آسم جوید کے مطابق جالساز مافیا کے نت نئے حرب نقام بنانے کی یہ تمام وسائل بروئکار لائے جا رہے ہیں شہری اپنے اردگرد مجود جالساز مافیا کی اطلاع پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر دیں گجرہ والا مبینہ پولیس مقابلہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے دونوں ڈاکو زخمی ریسکیو ہمارے نمائندے محمد نوید گرائیہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ایمن آباد کے علاقے گردوالا روڈ پر پولیس مقابلہ چاند روز قبل لڑکی سے اجتماعی زیادتی کرنے والا ڈاکو اور پولیس کا آمنہ سامنا ملزمان کی پولیس پر اندادون فائرنگ دو ڈاکو مبینہ طور پر اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے ڈاکو نے بیس روز قبل تھانہ ایمن آباد کی حدود میں درانے ڈکیٹی لڑکی سے جی ٹی روڈ پر زیادتی کی تھی گجرہ والا زخمی ہونے والا ڈاکو کی شنات ابو بکر اور لکمان کے نام سے ہوئی ہے گجرہ والا دونوں زخمی ڈاکو کو ریسکیو نے ہسپتال منتقل کر دیا سمندری سے عبر شامل کرتے ہیں جو میں استحصال کشمیر کے حوالے سے مینسیبل کمیٹی حال میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں اسیسٹنٹ کمیشنر عمر سرور سیول ڈیفنس وارڈن پوسٹ اے ٹو ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو سمیت سرکاری ملازمین نے شرکت کی سمندری اسیسٹنٹ کمیشنر عمر سرور نے اپنی تقریر میں جو میں استحصال کشمیر کی اہمیت سے اگاہ کیا اسی سلسلہ میں ایک ریلی بھی نکالی گی جو مینسیبل کمیٹی دفتر تک محدود رہی کشمیر پاکستان کی شارک ہے کشمیر خمارہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گے ریلی کے شرکا نے کشمیریوں سے اظہاری چکچہتی کے لیے خاتوں میں پلیکارز اور فلیکسز بھی اٹھا رکھی تھی خرون آباد سے حبر شامل کرتے ہیں عقیدہ حتم نبوت میں شک بھی کفر ہے سید مظرباس گلانی سابق طالب علم رہنما اور سابق صدر انجمن حسینیہ نورالینیہ سید مظرباس گلانی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور جو اس کو مانتا ہو وہ بھی کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی اس لیے عقائد درست ہونے چاہیے سید مظرباس گلانی نے کہا کہ ایسے فیصلوں سے اگیار تو خوش ہوں گے مگر دنیا اور آخرت میں کیا جواب دیں گے جو میں استحصال کشمیر بارخان جو میں استحصال کشمیر کے حوالے سے زلی انتظامیہ اور محکمہ تلیم کی جانب سے تقریب ریلی تقریب میں زلی افسران سمیت عوام اور سکول کے بچوں نے بڑی تدات میں شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ پانچ اگست طریقہ سیاہ دین ہے آج کے دن کشمیر کی حسوسی حسیت کا خاتمہ کیا گیا یومی استحصال کشمیر کے حوالے سے زلی انتظامیہ و محکمات علیم کی جانب سے تقریب اور ریلی تقریب میں زلی افسران سمیت عوام اور سکول کے بچوں کی بڑی تدات میں شرکت کی شرکہ نے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانچ اگر اس طریقہ سیاہ دن ہے آج کے دن کشمیر کی حصوصی حصیت کا خاتمہ کیا گیا مقبوضہ کشمیر پر بارتی ریاستی مزالم کان نہ رکنے والا سلسلات جاری ہے عالمی برادری کو بارتی ریاستی داروں کے جبر اور ظلم کا نوٹس لینا چاہیے بارت کشمیروں کی آواز حق خود ارادیت دبانا چاہتا ہے اقوام متحدہ کی قراردات کے این مطابق کشمیروں کو ان کا حق استواء برائے دینا ہوگا کشمیر پاکستان کی شارک ہے اور پاکستانیوں اور مقبوضہ کشمیر کا رشتہ لازوال ہے بارت ہر بار یہ بول جاتا ہے کہ پاکستانیوں اور کشمیری بائیوں کے دل ساتھ دڑکتے ہیں بلوچستان کے عوام کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل خامائط اور تائید کرتے ہیں رپور سے عبر شامل کرتے ہیں ڈسٹریک کرائم رپورٹر اجمل جبہیر کی رپورٹ سے ڈسٹریک پولیس آفیسر اسسر فرازحان کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے حلاف کاروائیاں جاری تحصیل احمد پور شرکیہ کا تھانان و شہر و جدید چوکی ہتھیجی کے انچارچ سب انسپیکٹر چودری نئی مہتر نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گفتار کر لیا ملزم شاہد گلو سے نجائز اسلا برامت ملزم کے حلاف مقدمہ درج جبکہ دوسری طرف کاروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم رزوان کھوکھر کو گفتار کر لیا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز موسیقی